حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا توفہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں جو بہت کامن جس کی ضرورت ہے تقریبا ہر تیسرا بندہ ہر چوتھا بندہ اس مرض میں مبتلا ہو رہا ہے میری مراد السر سے ہے السر جو ہے یہ چار قسم کا ہوتا ہے عام طور پہ یہ تین اس کے قسمیں پائی جاتی ہیں ایک قسم تو بہت اشاد و ناظر کہیں ملتی ہے سب سے پہلے السر کی میں تینوں اقسام بیان کر دوں بلکہ چاروں اقسام بیان کر دوں گیسٹک السر ہوتا ہے پہلا دوسرا پیپٹک السر ہوتا ہے تیسرا ڈوڈینل السر ہوتا ہے اور چوتھا جو بلکل کہیں کہیں موجود ہے بہت شاد و ناظر ہے اور اللہ کے لئے نہ ہو آئیسو فیجل آئیسو فیجل السر گیسٹو گیسٹک السر جیسا کہ اپنے نام سے ہی پہچانا جا رہا ہے اس میں میدے میں انتظابیت والی گیس پیدا ہوتی ہے اور وہ گیس میدے میں سینے میں اور میدے کی نالی میں ایسے جلن پیدا کرتی ہے کہ بندے کو بے سکون کر دیتی ہے باز کا دیکھنے میں آیا ہے کہ بندہ پانی کا گلاس پی رہا ہے پانی کے دو گونٹ پی رہا ہے اس سے بھی جلن ہو رہی ہے حالانکہ عام طور پر کچھ چھوٹی موٹی جلن ہو تو پانی پیئے بندہ تو سکون ہو جاتا ہے لیکن وہ السر اگر گیسٹک السر ہوتا ہے تو اس میں تظابیت زیادہ پیدا ہو رہی ہے میدے میں خوراک حضم نہیں ہوتی بلکہ جب بھی ڈکار آئے گا یا ویسے ہی جلن ہونا شروع ہو جائے گی یہ گیسٹک السر کی نشانیاں ہوتی ہیں اور پیپٹک السر جو ہوتا ہے اس میں بقیدت زخم ہو جاتے ہیں میدے میں زخم ہو جاتے ہیں یا یہ خوراک والی جو نالی ہوتی ہے اس میں زخم ہو جاتے ہیں میدے کا مو زخمی ہو جاتے ہیں اس کو پیپٹک السر کہتے ہیں یہ تظابیت سے اگلی شکل ہے اور جو ڈوڈینل السر ہے یہ انتڑیوں کا زخمی ہونا انتڑیوں جو ہیں وہ اس میں زخمی ہو جاتی ہیں بڑی آنٹ اور بلکہ ساری انتڑیاں اس میں زخمی ہو جاتی ہیں ان میں کہیں کہیں زخم ہو جاتے ہیں اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے اور یہ اگر زیادہ بڑھ جائے تو انتڑیاں جو وہ پینکٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا علاج سوائے آپریشن کے کچھ نہیں رہتا جب وقاعدہ زخم ہو جاتے ہیں انتڑیوں میں سراغ ہو جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو اب میں سب سے پہلے وضاحت کروں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے ہلسر ہوتا کیوں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نفسیاتی ہے ہم کسی ڈپریشن میں مسلسل شکار رہتے ہیں کسی ایسی نیگٹیف سوچوں کا شکار رہتے ہیں تو اس کا سب سے برا اثر جو پڑتا ہے وہ ہمارے میدے پر اور انتڑیوں پر پڑتا ہے اس کے بعد یہ دل اور دماغ کو بھی متاثر کرتے ہیں یعنی جب بھی آپ نیگٹیف سوچیں گے مسال کے طور پر حسد ایک بیماری ہے کینہ ایک بیماری ہے یہ حالانکہ ہمیں اسلام نے بھی ان سے منع فرمایا گیا ہے اسلام میں دیکھیں کہ ایسے بنیادی اصول اسلام میں عطا فرمائے گئے ہیں کہ وہ ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے اگر ہم ان سے باز آ جاتے ہیں تو ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے اور ہماری روحانیت کے لیے بھی اور ہماری بخشش کے لیے بھی وہ راہ ہموار کرتے ہیں تو کوشش کریں اپنی سوچوں کو پاسٹیب بنائیں آپ کو اپنے آپ کو ایسے ڈویل کرنا چاہیے کہ آپ کی شخصیت سے آپ کے ہونے سے کسی دوسرے بندے کو کچھ فیدہ ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کا وجود دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہم اسد کرتے ہیں یہ جو کینہ ہے یہ دیکھیں اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس بندے کے دماغ میں کیا ہے اور ہم اندر سے جر رہے ہیں یہ آگ کی طرح ہمارے جسم کو جلاتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے ارز کیا ہے سب سے پہلے ڈپریشن سوچیں یہ نیگٹیو سوچیں یہ ہماری میدے کو خراب کرتی ہیں اور السر تک پوچھا دیتی ہیں اس میں گیسٹیکل سر بھی ہے پیپٹیکل سر بھی ہے اور روڈینل السر بھی ہے ٹھیک ہے دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری خوراک ہیں ہمارے یہ خوراک میں اگر اتدال نہیں ہوگا ہم اپنی خوراک کو ٹائم پہ نہیں کھائیں گے اور ساف ستری اور سادہ خوراک نہیں کھائیں گے تو اس کے نتائج یہی کچھ ہوں گے پہلے میدہ خراب ہوتا ہے لیکن ہم میدے کو پھر بھی ریسٹنگ دیتے ہیں مسلسل اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں اووریٹنگ کرتے ہیں اور بیٹ احمق کھاتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ جو دیکھنے میں آ رہی ہے کھانا کھایا ہوتا ہے اس کے اوپر اور کچھ چیزیں کھا رہے ہیں یہ دیکھیں کھانے کے بعد تو چائے بھی نہیں پینی چاہیے ایک تو اس عمرے میں کہ یہ لیکوڈ ہے پانی منہ فرمایا گیا تو یہ بھی لیکوڈ ہے دوسرا میدہ ایک مکمل یہ جو چائے ہے یہ ایک مکمل خوراک ہے اس میں میٹھا بھی ہے اس میں دودھ بھی ہے تو اب ہم نے پہلے خوراک سے اپنا پیٹ پور کر لیا اوپر سے اور خوراک لے رہے ہیں حکیم لکمان صاحب کو ایک کہاوت ہے جو زمانے کا بادشاہ تھا اس نے پوچھا حکیم صاحب مجھے کوئی وسیعت فرمائیں مجھے کوئی نصیت فرمائیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کھانے کے اوپر نہ کھایا جائے اس کا کوئی علاج نہیں اس کے پھر ایسے خوفناک نتائی نکلتے ہیں میدہ خراب ہونے کی صورت میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ارز کی تھی کہ میدہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت ہی ایسی خوبصورت چیز عطا فرمائی ہے کہ یہ جلدی چھوٹی موٹی گلتیوں سے متاثر نہیں ہوتا اس کے ساتھ مسلسل دیاتی ہوتی ہے مسلسل ہم اس کو اووریٹ کر کے خراب کرتے ہیں تو پھر یہ خراب ہوتا ہے یہ دیکھیں گرمیوں میں ہم یا سردیوں میں بھی اب تو رواد ہے کہ ہم کھانے کے بعد کھانا ہمیں ڈیمانڈ ہوتی ہے گرم ہونا چاہیے جس میں بافیں نہیں کر رہی ہو وہ کھانا ہم پسند کرتے ہیں وہ روٹی ہمیں پسند ہے جو بالکل گرم گرم حالانکہ یہ دین میں بھی منائے اور ادھر سے ہم گرم گرم کھانا کھاتے ہیں اوپر سے کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں اوپر سے تھنڈا پانی پی رہے ہیں اب آپ دیکھیں میدے میں جا کے کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے بچا جائے ان چیزوں سے کوشش کی جائے کہ دور رہا جائے تو یقیناً آپ کا میدہ سلامت رہے گا میدہ سلامت رہے گا تو آپ سلامت رہیں گے وہ ساری بیماریوں سے اگر میدہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ بچ سکیں گے تیسری قسم جو میں نے بتائی ہے ڈونین الالسر وہ چھوٹی آنٹ کا سر ہوتا ہے تو ساری وجوہت یہی ہوتی ہیں اس میں بھی اب میں نے کافی کچھ اس سے بارے میں بتایا ہے تو کوشش کریں ان پر عمل کریں تاکہ آپ دعائیوں کے نزدیک میں نہ جانا پڑے آپ کو آپ دعائی کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ صحت من زندگی گزار سکیں سادی خوراک کو اپنائیں سادی زندگی کو اپنائیں اور تیسری اس میں ہم ہماری جو رہنے سینے کا محول ہے اس میں چینج لائیں اپنے سیر کو ایک یقینی بنائیں وہ ایسے سمجھیں کہ روٹی سے زیادہ ضروری ہمیں ایکسرسائز یا سیر یا جم وغیرہ کی ضرورت ہے ان تین چیزوں کو اپنائیں ان چیزوں سے عمل کریں انشاءاللہ آپ میدے کی امراض سے بچیں گے اور السر سے بچیں گے اب میں السر کے لئے اس کا پیش کرنا چاہوں گا وہ سکرین پر بھی آ جائے گا نوٹ فرمانا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں کلونجی سانف ملٹھی اور حلدی اور کوزہ مصری یہ پانچ چیزیں ہیں ان کو لے کے نہیت باریک کر لیں پہلے کوئی بھی دعائی بنانے سے پہلے ان کو صاف کر لینا چاہیے صاف کرنے کے بعد ان کو پسوالیں باریک کر کے رکھیں اس کا ایک چمچ صبح اور ایک شام کھانے سے کم اس کم آزا گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ کھائیں دودھ اس میں جب السر ہو تو دودھ نیم گرم نہیں تھوڑا سا قدرتی جتنی حرارت ہوتی ہے اتنی نہیں تھنڈا کر کے اس کے ساتھ یہ کھانا چاہیے انشاءاللہ تعالی السر اگر ہے بھی کسی قسم کا السر ہے تو سب السروں میں انشاءاللہ تعالی یہ فیضہ دے گا اللہ آپ کو صحت والی زندگی اتا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بنائیں اور کھائیں اگر خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے آپ نہیں بنا پاتے تو بنی بنائی دعائی خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کیم کریں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے اللہ آپ کو صحت والی زندگی اتا فرمائے اللہ آپ کو خوشیوں والی زندگی اتا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے آمین سم آمین یا رب العالمین